بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین آج آٹھ نومبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے کہ نواز شریف کے ذاتی مفاد ذاتی انا ذاتی خواہشات پر مبنی خود ساختہ بیانیے کی وجہ سے نون لیگ میں تقسیم در تقسیم کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے ناظرین کل یقیناً آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا اور یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے دو سینئر رہنماؤں نے جنرر عبدالقادر بلوچ اور سناولہ زہری نے مسلم لیگ نون سے بقاعدہ الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ناظرین علینگی کے اعلان کے وقت سناولہ زہری نے اپنے حلقے کے عوام سے ایک طویل دورانیے پہ مشتمل خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں سناولہ زہری صاحب نے نواز شریف صاحب اور پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی طرز سیاست کو خوب آرے ہاتھوں لیا سناولہ زہری صاحب نے ناظرین نواز شریف اور نون لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی پوری سیاسی تاریخ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ احسان کیا ہے جو بھی نواز شریف کا محسن رہا ہے نواز شریف نے ہمیشہ اس کو دسا ہے بلکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے منصوب ایک واقعہ کا ذکر بھی کیا جس میں بچو کا تذکرہ ہے تو وہ واقعہ سناتے ہوئے سناولہ زہری نے کہا کہ نواز شریف بھی ایک بچو ہے جو کہ ہمیشہ دستا رہتا ہے اور یہ بات نواز شریف کی فطرت سانی کا حصہ بن چکی ہے یہاں تک جو ہے سناولہ زہری صاحب نے کہا اور اس کے علاوہ ناظرین آگے چلتے ہوئے سناولہ زہری صاحب کہتے ہیں کہ جنرل جلانی نواز شریف صاحب کے محسن تھے جنرل زیاء الحق صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے محسن تھے جنرل زیاء الحق نے نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا لیکن ان کے جو فرزند ہیں اجاز الحق صاحب وہ آج بھی شکوا کے نہ ہیں کہ نواز شریف مجھے ایک پارٹی ٹکٹ دینے تک پہ بھی آمادہ نہیں تھے تو سناولہ زہری کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی سیاسی تاریخ ہے اور میں نے بھی اپنی اولاد کی قربانی دی مسلم لیگ نون کے لیے مسلم لیگ نون سناولہ زہری صاحب نے دو ہزار دس میں جوائن کیا تھا پھر سناولہ زہری صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی انہوں نے کئی بار دھوکہ کیا اور جب میں مسلم لیگ نون جوائن کر رہا تھا تو جنرل عبدالقادر بلوٹ صاحب سے میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف کی فطرت ہے اور اس وقت سناولہ زہری کے بقول مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ایک دن پچتائیں گے نواز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی فطرت کو جان کے آپ ایک دن پچتائیں گے لیکن اس وقت میں نے یہ بات خیر تسلیم نہیں کی آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں ناظرین کہ کوئی بگوڑا جو ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا نواز شریف صاحب دوسری بار جو ہے وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں ہم نے اپنی اولادیں قربان کی لیکن ایک دن کے لیے بھی ہم ملک سے باہر نہیں گئے اور سناولہ زہری صاحب نے اپنے ایک دوست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کریم نوشیروانی صاحب کوئی بلوچستان کے عہدے دار تھے نون لیگ کے تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بار میرے دوست کریم نوشیروانی صاحب سے کہا کہ کریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ تو مشکل وقت میں جو ہے نہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کریم نوشیروانی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ہم نہیں آپ جو ہے نہ فرار ہو گئے تھے اور مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کے اکیلے ہمیں اکیلے مشکل وقت میں چھوڑ کے آپ چلے گئے تھے اور آپ کے باہر جانے کی اطلاع اگلے دن صبح کا اغبار پڑھ کے ہمیں ملی ہے تو یہ کریم نوشیروانی نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا تو سناولہ زہری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ آئیں ملک کے اندر آئیں اور پھر اپنا بیانیاں جو ہے وہ پروموٹ کریں آپ ہر مشکل وقت میں ملک سے باہر باگ جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بیانیاں کو پروموٹ کریں تو اس طرح اب ہم نہیں چلنے دیں گے نواز شریف کے بارے میں ناظرین ایک اہم بات کرتے ہوئے سناولہ زہری صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کئی وعدے کیے تھے لیکن وہ انہوں نے تکمیل تک نہیں پہنچائے اس کے علاوہ سناولہ زہری صاحب نے ناظرین کہا بلوچستان کے قبائل کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم سیاست میں خیرات مانگنے نہیں آتے ہم عزت اور غیرت کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھتے رہے کہ جیٹی روڈ میں ان کے ساتھ جو چوڑے چمار تھے چوڑے چمار جیٹی روڈ میں اور ان رہنماؤں کی توقعات یہ تھی کہ چونکہ نواز شریف کا پارٹی ووٹ ہے اور نواز شریف ہمیں پارٹی ٹکٹ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ چوڑے چماروں کی طرح نواز شریف ہمیں ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہم بلوچی ہیں ہم غیرت کے ساتھ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین سناؤلہ زیری صاحب نے کہا کہ اب نواز شریف صاحب کی پارٹی یہاں قدم جمع کے دکھائے اور نشستے حاصل کر کے دکھائے میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ نواز شریف کے نام کی وجہ سے لیے ہیں یا اپنے بلبوتے پہ لیے ہیں اپنی طاقت پہ لیے ہیں اپنے اثر وزوخ پہ لیے ہیں اپنی کارکردگی پہ لیے ہیں اپنی پرفارمنٹس پہ لیے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ انہوں نے چیلنج کر دیا لیکن اہم بات یہ تھی کہ ناظرین جو انہوں نے چھوڑے چمار کا لفظ یوز کیا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ان کے اس بیان کو مس انٹرپریٹ کر رہے تھے اور صبحی عصبیت کا ایک تاثر دے رہے تھے کہ سناؤلہ زہری صاحب نے پورے کے پورے پنجابیوں کو چھوڑے چمار کہہ دیا ہے تو اگر آپ ان کی سپیچ سن لیں 45 منٹس طویل دورانیے پہ مشتمل ان کی سپیچ ہے ناظرین اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جی ٹی روڈ میں جو چھوڑے چمار ان کے ساتھ تھے جن کی توقعات تھی کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا تو پارٹی ٹکٹ تو دیفنیٹلی نواز شریف جو ہے پنجاب کے سارے لوگوں کو تو نہیں دیا سکتے یا جو وہاں پہ انقلابی ریلی میں جو لوگ شامل تھے ان کو تو صرف کیمے والے نان دیے گئے تھے بھائی چکن بریانی اور کیمے والے نان ان کو تو اس بات پر ترہا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پارٹی ٹکٹ تو ظاہر ہے ان کی ذات کی گیر جو چند وفادار اور حمایتی دن و رات تواف کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ان کا ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں تو وہی پارٹی ٹکٹ کے حق دار کلاتے ہیں ناظرین نواز شریف کا امیشہ سے علمیہ یہی رہا ہے کہ وہ خوشاندی اور چاپلوسوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی کو پارٹی ٹکٹ سے نواز دے ہیں تو سنولہ زہری صاحب نے قطعی طور پہ جو ہے نا پنجابیوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے پارٹی ٹکٹ لینے والے یا پارٹی ٹکٹ ٹکٹ کے خواہش مند حضرات کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو یہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہے ناظرین دوہزار دس میں جنرل عبدالقادر بلور صاحب نے انہوں نے جائن کیا تھا تو انہوں نے اتنی سخت بات ہی کہیں ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور پورے مسلم لیگ نون کے بارے میں اس قسم کے گزارشات ناظرین وقتاً فوقتاً ہم آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے مختلف وی لاغز میں پیش کرتے رہتے ہیں اور نواز شریف کے بارے میں اتنا ضرور بتا دوں کہ جنرل جلانی نے ان کو سیاست میں متعارف کر آیا تھا میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا ناظرین اس نے کہا جو اقبال احمد خان جو سیکٹری جنرل تھے پاکستان مسلم لیگ کے اور پاکستان کے قیام سے پہلے بھی وہ آر انڈیا مسلم لیگ کا حصہ رہے ہیں یہ کتاب آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اس نے کہا اس میں اقبال احمد خان کا تفصیلی انٹرویو ہے اس میں وہ لکھتے ہیں اقبال احمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جنرل جلانی کے بارے میں بھی نواز شریف نے اپنے ایک دوست کے ذریعے جنرل زیا کو پیغام بجھوایا کہ آپ جنرل جلانی کو جو ہے گورنری سے ہٹوا دیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو جنرل جلانی نے سیاست میں متعارف کرایا تو یہ میرے لئے ایک تانہ بن گیا ہے جب جنرل جلانی نہیں ہوگا تو لوگ مجھے تانہ نہیں دیں گے اب آپ بتائیے اس قدر محسن کچھ انسان ہے یہ اور احسان فراموشی کی انتہا ہے یہ اس کی پوری سیاسی تاریخ ہے ناظرین وہ وقتاً فر وقتاً ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو میں سرے دست آپ لوگوں کی خدمت میں سنہولہ زہری کی جو چند تقریر کے چند مندرجات تھے وہ پیش کرنا ضروری تھے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ